انڈینز جو ہیں دس سال سے اپنی ساری پالیسی تبدیل کر کے امریکنز کے ساتھ مل رہے ہیں امریکنز ان کو اپنا الائز بنا رہے ہیں ایک جھاکہ ہوتا تھا وہ جھاکہ اتر نہیں گیا جس کا بھی جی چاہتے ہیں وہ ایس پی آر آرمی انٹیلیزنس ایجنسی آپ نے تو یہاں چالیس سال آپ کو جیادہ و آمر صاحب کو تیس سال سے زیادہ آپ نے دکھر پیتیس چالیس سال آپ کو ہو گئے یہ جھاکے ہوتے تو جھاکے ٹوٹ نہیں گئے ہم یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ پاکستان اور پاکستان کی کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں آپ اس پہ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے تم فری میں کچھ نہیں دے رہے ہو یہ کیا ٹوپی ڈراما ہے کل سے کہو کہ ننگیں گھومو تو ننگیں گھومیں اس لیے کہ ہم کچھ نہیں بناتے پاگل تو نہیں ہی سالے یہ پریس کلوبوں میں جا کر کے دیکھو کتنی شرابیں پی جارہی ہیں تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر بات ہو رہی ہے پاکستان آرمی پاکستان آرمی کو لے کر آپ کو بتا دو عمران خان کے سپورٹرز اور خود عمران خان دوے لفظوں میں ایسی ایسی باتیں کر چکے ہیں کہ پاکستان آرمی کے خلاف کافی باتیں ہو رہی ہیں جرنل کمر جعبید باجوا کو تو مطلب گدار اور ان کے خلاف ٹوٹر پر کافی جیدہ جو ٹرینڈ ہیں ان کے خلاف چلے ہیں اور ایسی چیزیں کافی ہو رہی ہیں پاکستان میں وہیں آپ کو دیکھو تو انڈین آرمی کے بارے میں آپ نے سنا ہے کبھی کہ انڈین آرمی چیف کا فلیٹ مطلب انڈیا کے باہر ہے یا اس کا اتنا بڑا مطلب پراپٹی انڈیا کے باہر ہے کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے لیکن پاکستان میں ہر دوسرے تیسرے جو پاکستان کے آرمی کی بڑی پوسٹ میں رہے ہیں لوگ ان کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹوپک پر ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیس شہن کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا جہن انڈینز جو ہیں دس سال سے اپنی ساری پولیسی تبدیل کر کے امریکنز کے ساتھ مل رہے ہیں امریکنز ان کو اپنا الائز بنا رہے ہیں تو ہمیں اس وقت یہ بڑے اہم موقع پہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری دوستی ہمارے ایگریمنٹس انڈیا سے بہت پہلے کے ہیں ہمیں انہیں آگے بڑھانا ہے اور امریکہ سے فائدہ حاصل کرنا ہے وہ ٹیکنالوجی میں ہو وہ فینانشلی ہو لیکن سر دیکھا جائے تو بھارت اس سے فائدہ بھی تو بہت اٹھا سکتا ہے سستا پیل لے کر سستی گیس لے کر بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے سر نہیں انڈیا کے پاس تو دیکھیں بہت بڑی مارکٹ ہے بلینز اف ڈالرز کی وہ ایک سپورٹ کرتے ہیں امریکنز کے ساتھ تو ہماری ایک سپورٹ تو بہت محدود ہے تو ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہم امریکہ سے ہی ہمیں مل سکتی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ہم توقع کر رہے ہیں کبھی روس کی طرف کبھی اجر سکت امریکہ کی طرف سے ہی ہمیں وہ سارے چیزیں مل رہی ہیں ہمیں مل سکتی ہیں ہمیں ملتی رہی ہیں جنرل صاحب کچھ کہہ رہے ہیں جنرل صاحب آپ انکار میں سر ہلا رہے ہیں کوئی اختلاف ہے آپ کو دیکھیں دو تین چیزیں ہیں یہ جو پہلے ہم بات کر رہے تھے بیسیکلی اس سے پولیٹیکل بیانیا ہے جو پی ٹی آئی کا ہے اس کو پولیٹیکل ہی کانٹیسٹ کرنا چاہیے پی ڈی ایم کو کانٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے بغیر ان کی گزارہ نہیں ہوگا نمبر ایک نمبر دو میں صحفت اس بات سے گری کرتا ہوں ہم نے کبھی کسی بات بھی یہ نہیں کہا کہ ہم امریکہ کو تلوار لے کے تو امریکہ پر چڑھ دوڑے نہیں کر سکتے ہمیں چیز ان سے ہم مخاصمت نہیں لے سکتے لیکن ہم اگر ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ کسی دیکھ سے امریکہ پاکستان کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا اور بھارت کے مقابلے میں جب بھی انٹرسٹ کی بات ہوگی تو پاکستان کے ساتھ وہ آ کے کھڑا ہوگا یہ ہمارے غلط فہمی ہے کبھی ہوگا نہیں وہ بہت عرصے سے نوے کی دیائی سے پہلے سے انہیں کامی شروع کیا ہوا ہے اور وہ کرتے رہے گی پاکستان کے ساتھ ان کا جو رلیشنشپ رہا ہے وہ مشاہ ٹرازیکشنل رہا ہے کہ آپ مر لیے کم کر دیں ہم آپ کو ہی کچھ دے دیں گی وہ ہی ہوتا رہے ہمارے ساتھ سبا دیکھا تھا سیونٹی سکس پوائنٹ سکس بلیون دولار اور سیونٹی سکس بلیون دولار یہ اتنا بڑا ڈیفنس بجٹ ہے کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی یہ جو اگنی پت سکیم انڈیوز کرائی جائے انڈیا اور کیونکہ بہت سارا پیسہ تو وہ سیلریز میں چلا جاتا ہے تو وہ ریسرچ اینڈ ڈیویلیپمنٹ میں نئے ایکوپمنٹ خریدنے کے لیے اور وہ جو فوج کو آئندہ جو فیوچر میں وہ جو ٹیکس سے بھی فوج ہے اس کو بنانے کے لیے آپ کو اس طرح کے لوگوں کی ضرورت تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اتنے بڑے مسائل ہیں کہ چلو ہمارے فینینشل مسئلے تو ہمارے لیے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا مسئلہ پیسہ ہے پینشن انڈ سیلری ہے یا مسئلہ یہ ہے کہ ایک نئے قسم کی لوگوں کو ینگ لوگوں کو ریکروٹ کرنا جو ٹیکس سے بھی مائنڈ رکھتے ہوں اور ان کو اور فیوچر وارفر کی طرف لے کے جانا what do you think مجھے ایسا لگتا ہے کہ چیوہ ساہو it's a mix and match of everything جیسے آپ نے بتایا کہ انڈیا کا defense budget around 75 billion ہم سے دس گناہ زیادہ ہے امریکہ کا 700-700 billion ہم سے بالکل دس گناہ زیادہ امریکہ کا ہے پر امریکہ بھی یہ چار پانچ سال کے لئے لیتا ہے soldiers کو اور officers کو بھی لیتا ہے چار پانچ سال امریکہ کو تو پھر کوئی مسئلہ ہونا نہیں چاہے اور امریکہ کی فوج جو ہے وہ انڈین آرمی سے چھوٹی ہے the american army is far smaller than the indian army 8-9 لاکھ کی ہوگی ہماری تو فوج 13 لاکھ کی ہے تو ان کی تو فوج ہم سے صرف 60% ہے 60-70% ہے ہماری فوج ان سے بڑی ہے لیکن it is still supposed to be the most powerful army you know we are not powerful because ہمارے پاس یہ یہ ہاتھیار ہیں S-400 ہے اور یہ ویپن نہیں نہیں یہ نہیں یہ تو ہارڈ پاور ہو گیا but لڑائی جو ہوتی ہے لڑائی مورالیٹی سے ہوتی ہے لڑائی اپنے traditions اور ethos سے ہوتی ہے and without its traditions and ethos there is no indian army پھر وہ صرف ایک کھوکلا سا structure ہے indian army کا مطلب ہی traditions اور ethos ہے ہمارے DNA ہی وہ ہی ہے ہتھیار آئیں گے جائیں گے مجھ جیسے لاکھوں بندے آئے لاکھوں بندے چلے گئے جن کا نام کو یاد نہیں رکھتا نام نمک نشان وہیں پہ کھڑا ہوئے لیکن میں ایک چھوٹا سا example دیتا ہوں جو اس چیز کو point out کر رہے ہیں اور جو point out کر رہے ہیں again all respect to them میرے seniors ہیں وہ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں نا چیما صاحب کی ہم لوگ کہتے ہیں کہ چار پانچ سال میں بندے کو کیا سمجھ میں آئے گا ہے نا وہ نام نمک نشان how old was کپٹن وکرم بطرہ کپٹن وکرم بطرہ پرمویر چکر کارگل کی لڑائی ان کی کیا عمر تھی how old was لیٹننٹ منوچ پانڈے کیا عمر تھی ان کی رائیفل من سنجے کمار پرمویر چکر کارگل ان کی کتنی عمر تھی گرنیڈیر یوگیندر سنگھ یادو کیا عمر تھی ان کی یہ جتنے بھی آپ پرمویر چکر دیکھ رہے ہیں جتنے بھی اس میں سے ہیں کچھ جب کو تھرٹیز میں ملا ایسی بات نہیں ہے لیکن اس میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جو ایلی ٹوینٹیز میں تھے کچھ تو اپنے ٹینز میں تھے کچھ تو اپنے ٹینز میں تھے اب ایک بات بتائیے جو کام چیما سب جو کام کر دیا گرنیڈیر یوگیندر سنگھ یادو جینا ہے ٹھیک ہے جو انہوں نے کام کر دیا انیس سال کی عمر میں ان کو پرمویر چکر ملا ہے نا انیس سال کی عمر میں میں کالج کے کیفیٹیریہ میں ٹیبل پہ تبلے بجا کے سموزہ کھا رہا ہوتا تھا میں ارے آپ you come to think of it ایسا نہیں ہے یہ جو نام نمک نشان کیا آپ نے بات کری بڑے چیما سال کیا آپ نے یہ بات دیکھیں نام نمک نشان جو چیز ہے نا this is intrinsic to the indian army یہ فوج سے نہیں نکل سکتی اس کے بنا فوج کچھ نہیں ہے we are about honor, loyalty, traditions, courage strength faith یہ کوئی بھی فوج ہو indian army نہیں کوئی بھی فوج ہو آپ اس سے نکال دوگے وہ ختم ہو جائے گی فوج that's it اور یہ کہیں چیز نہیں جا رہی اور پھر میں کہہ رہا ہوں آپ اور میں آپ کو دس اگزامپل دے سکتا ہوں کیے کی کوئی ci ops میں valley میں جس نے اپنی جان دے دی یا north east میں کسی نے اپنی جان دے دی یا سیاچن میں اپنی جان دے دی یہ آپ سیاچن میں سیاچن کا 1984 میں operation ہوا تھا April میں at that time captain sanjay kulkarni ابھی وہ retired as left general captain sanjay kulkarni 67-67 سال کے تو سارے کے سارے ایسی ہیں جو یہ تیر مارتے ہیں یہ بڑے بڑے کارنامے کرتے ہیں آپ کا kargil میں نشانے حیدر ملا تھا captain karnel شیر خان آپ you know his story captain karnel شیر خان اور indian rb بھی مانتی ہے کہ ہاں اپنے نام پہ پکا اتر آئے وہ اس کے ماں با اپنے نام شیر خان رکھا تھا شیر تھا وہ ٹھیک ہے وہ لڑا اس کی کیا عمر تھی میرے ایمیڈیٹ سینئر تھے اکیڈمی میں آرچی سر میجر پدنپانی آچالیا he was six months my senior in the academy he lost his life he got mahabir چکر ان کی عمر تھی تو یہ دیکھئے ایسی بات نہیں ہے جو جس کا ہوتا ہے جس کو بلاوا آتا ہے اس کو پھر بلاوا آتا ہے وہ جگرہ کر لیا اور پاکستانی آرمی کے خلاف باتیں کر رہے آپ نے دیکھا میجر گورا واری کلپ کمر چیما کے ساتھ کس طریقے سے explain کیا انہیں انڈیان آرمی کے بارے میں آپ بتا دوں کہ بھارت کی آرمی نے کتنی وار لڑی ہے ہمیں دو طرف سے چین پاکستان دونوں سے ہمیسہ لڑائی کرنی پڑی ہے وہاں پہ میان مار کے ساتھ بھی وہاں سے ٹیررسٹ ہمارے اندر آ چکے سب سے پہلے سرجیکل سٹائک اگر پی موڈی کے ٹائم پہ ہوئی ہے تو وہ پر چینج ہی نہیں ہو سکتا چاہے آپ کچھ کر لو مجھے تو نہیں پتا کیسے چینج ہوگا آپ کو اگر پتا ہو تو پلیز اس بارے میں کومنٹ میں اپنی رائے جرور دیجئے گا کیونکہ ان کے دماغ میں ایسا جہر بھرہا ہے جہر کا antidote کیا ہے بھر ہمیں تو کچھ نہیں کرنا ہمیں تو enjoy کرنا اس طریقے کے ویڈیو دیکھ کر پاکستان آرمی پاکستان کے لوگ گالی دیں بہت اچھی بات ہے آپ کیا لگتا ہے پلیز کومنٹ میں اپنی رائے دیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا چینل کو سبسکرائب کریے گا جہر موسیقی